بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دیکھنے والوں سننے والوں کو آپ کی اپنی پردیسی سسٹر پہ کا پیار بھرا سلام پہنچے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ پاک کے احسان اور آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں الحمدللہ آج پردیسی کچن میں میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں اچار چکن کڑا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے کوکن شروع کرتے ہیں ایک کلو کے گرام میں نے لیا چکن جس میں تھائز اور لیکس کا استعمال کر رہی ہوں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے آدھا کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ آدھا کھانے کا چمچ جنجر پیسٹ ایک چائے کا چمچ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچ اچار مسالہ آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاورڈر چھے کھانے کے چمچ دئی ساتھ میں آدھا لیمن کا جوس استعمال کروں گی تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک بول لیا جس میں ڈالوں گی چھے کھانے کے چمچ دئی یہ تھوڑا سا ایک کونے پہ اس لئے نظر آ رہا ہے جب میں فوکس کرتی ہوں کیمرے پہ تو آگے پیچی ہو جاتا ہے یہاں پہ میرے پاس جتنے بھی ڈرائی سپائسیز میں نے آپ کو بتایا اس میں شامل کر دوں گی اور ساتھ دال دوں گی لیسن اڈرک کا پیسٹ لیمن کا جوس بھی شامل کر دیں گے لیکن وہ بات کی بات ہے تو یہاں پہ ابھی باقی ہے چار مسالہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں لوں گی اچار مسالہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ایک چمچ چائے والا لے سکتے ہیں سونف اور اتنے ہی کلونجی لینے یا تھوڑی سے اس سے کم کم اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کی جو ایک کڑا ہی وہ کڑوی نہ ہو یہاں پہ میں نے چیکن کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ شامل کرنے جا رہی ہوں لیمن جوس لیمن جوس ڈال کے اس کو تھوڑا سا اور ہلاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اس کو مرینیٹ کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے میں سائٹ پے کر دوں گی اگر آپ اس کا بیسٹ ریزیلٹ چاہتے ہیں تو اس ٹائم سے آپ ڈبل یعنی کہ دگنا بھی اس کو مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یا اوورنائٹ رکھتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو چکن کو مرینیٹ ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا گزر چکا ہے یہاں پہ میں شروع کرنے والی ہوں کوکنگ دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے چاپ کر لی ڈیڑھ سو گرام کے قریب گھئی ہے میرے پاس دو پکے ویٹ مارٹر جن کو چاپ کر لیا تین ہری میر چاپ کو نظر آ رہی ہیں ایک اور شامل کر دوں گی بولٹ والی بھی یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لی اس میں ڈالیں گے گھی فلیم آن کر لیا اگر آپ بٹر یا کوکنگ اویل استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی میلٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں شامل کر رہے ہوں سب سے پہلے کے پیاز پیاز کو چونکہ میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس لیے اس کو میں ہائی فلیم پہ بھونوں گی گھی میں لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ایسے ہی بھونتی رہوں گی یہ دیکھیں اس کا رنگ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی میرینیٹ کیا ہوا چکن مجھے سے مسالہ نکال لیتی ہوں کیونکہ بڑی محنت سے میں نے بنایا ہے اسے آرام سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں فلیم کو میڈیم کر دوں گی چکن کو تقریباً میں نے دس منٹ تک دس سے پندرہ منٹ تک تقریباً یہ رفلی ٹائم ہے اس کو میں میڈیم فلیم پر ایسے ہی بھونتے رہنا ہے اس وقت تک بھونتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں سے دئی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گھی اوپر آ چکا ہے دئی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی کٹے ہوئے ٹیماتر یہاں پہ ہم ٹیماتر ڈال دیتے ہیں ہر ہی مرچیں ابھی تک نہیں ڈالنی ٹیماتروں کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے کیونکہ ٹیماتر خود کا پانی چھوڑیں گے اس لیے میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا اس کو کور کر دیا پانچ منٹ کے لیے اب میں پانچ منٹ کے بعد اس کو دیکھ رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتروں نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے چکن کا خود کا بھی پانی ہے تو یہاں پہ میں چیک کر لوں گی کہ ٹیماتر ابھی گلے کے نہیں لگتا تو نہیں ہے لیکن میں ایک جو نا اس خفیص توڑ کے چیک کروں گی یہ دیکھیں اس کو میں دبا تو رہی ہیں چمس سے لیکن یہ نہیں ٹوٹ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کے مزید ٹائم درکار ہے اس کو تو یہاں پہ آپ میں شامل کر دوں گی یہ میرے پاس ایک کھانے کا چمچ کسوری میں تھی ہے اور ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا یہ دونوں چیزیں بھی شامل کر دوں گی ڈالیں گے مکس کریں گے بھوننے کے لیے اس کو گلنے کے لیے اچھا خاصا پانی اس میں موجود ہے مزید پانی کی ضرورت ابھی نہیں پڑے گی تو یہاں پہ اب میں فلیم لو کر رہی ہوں کڑاہی کو ڈکن سے کور کر کے مزید اس سے آٹھ سے دس منٹ دوں گی تو ہمارا آٹھ سے دس منٹ کا جو ٹائم ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے ٹوماٹرہ اب دیکھ رہا ہے کہ چھکا سے گل چکے ہیں ٹوماٹر گلنے کے بعد میں چھلکے ان کے نکال دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو بلینڈ کر کے ان کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولی چلی کا اضافہ کرتے ہوگئے میں نے چار ہری میچیں اس میں شامل کر دی یہاں پہ اب میں نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور پانی کو خوشک ہونے تک اس کو بھونتے رہنا ہے ہری میچیں ڈالنے کے بعد مزید میں اس کو دس سے پندرہ منٹ تک بھونوں گی پندرہ منٹ تک آپ ارام سے بھونیں اس کو اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر لیں کیونکہ اس میں بھی کافی مقدار میں پانی موجود ہے اس لئے ابھی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا یہاں پہ دیکھیں اس کی شکل کتنی خوبصورت ہوگی ہے اتنی مزیدار خوشبویں آ رہی ہیں کہ انتظار کرنا زرہ مشکل ہو رہا ہے کہ کب یہ تیار ہو اور کب ہم اس کو ٹیسٹ کریں یہاں پہ آپ دیکھیں تڑکا ہچے سے بھون چکا ہے یہ دیکھئے اس کا رنگ جتنا یہ خوش شکل دیکھ رہا ہے اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے یہ ایک اور ہری مرچ میں نے اس میں ڈال دی کیونکہ جو بولٹ مرچیں ہیں ان کی خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے میں نے دوسری میں کٹ نہیں لگایا تاکہ یہ سپائسی نہ ہو جائے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آدھا چائے کا چمچ جو ہے اس میں گرم مسالہ پاورڈر استعمال کیا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی آپ حسبے ضرورت پانی ڈالیں اگر آپ نے گریوی کو گاڑا رکھنا ہے تو کم پانی استعمال کریں اگر آپ نے اس کو سالن ٹائپ میں بنانا ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے پانی کم یا زیادہ کر لیں چونکہ میں نے اس سے زیادہ رنی نہیں رکھنا اس لیے میں اتنا ہی پانی ڈالوں گی جس میں یہ چیکنیں اچھے سے گل جائیں تقریباً دس منٹ تک دم پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی گاری گریوی میں یہ ہمارا زبردست چکن خوشبودار ذائقے دار مزیدار چکن تیار ہو چکا ہے یہاں پہ آپ میں اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دوں گی اور فلیم میں نے آف کر دیا تو یہ ہے ہماری اچار چکن کڑائی کی پانل لک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں جتنی اچھی نظر آ رہی ہے ہماری ڈش الحمدللہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار اتنی ہی زبردست ہونے والی ہے تو یہ ایسے ہی میں نے رہنے دنیا آپ کڑا ہی میں آپ کو میں نے پیش کر دی سرکا لی آپ اسے بنائیں کھائیں اور اپنے کمیٹس میں مجھے بتائیں کہ میری آج کی شیرنگ آپ کو کیسی لگی آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کی نوٹفیکشن ٹائم پہ ملتی رہیں آپ سے اجازت چاہوں گی اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں بہت جز آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ